اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم ریٹ کرنے جا رہے ہیں ناول ویشت جنون کی کس نمبر چار تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری ایک پیاری سی ریڈر کا آج برٹھٹے ہے آج ہے یا کل ہے آئی ڈونٹ نو میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی تو ہیپی برٹھ سوزین شیخ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں اور آپ کا بی ٹی ایس ہمیشہ کامیاب رہے اور خوش رہو ہستی مسکراتی رہو اور میری ناول پڑتی رہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ وہ شروع سے ہی بہت احساس کرنے والی لڑکی تھی وہ ہر کسی سے محبت کرتی تھی ہر کسی کا ساتھ نبھاتی تھی تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے شہر کا ساتھ چھوڑ دیتی اسے اپنے شہر کا بھی ساتھ نبھانا تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی ہر پرابلم اس کے ساتھ شیئر کرے اسے سب کچھ بتائے لیکن شاید وہ ابھی اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا اس کے اتنے کہنے کے باوجود بھی اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور وہ اس کے سامنے آیام کے گھر جانے کو تیار ہو گئی تھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں لیکن وہ خود اسے دور کر رہا تھا یہ جانے بنا نہ جانے وہ اتنا پریشان کیوں تھا کاش وہ اس کی پرابلم کو سمجھ سکتی کاش وہ اس کا ساتھ نباب آتی لیکن اس وقت کچھ نہیں کر پا رہی تھی اس نے حاموشی سے اس کی بات مان لی تھی اپنا کافی سارا سامان پیک کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو ساتھ نے کہا کہ وہ مزید اپنا سامان پیک کرے کیونکہ وہ اسے ایک یا دو دن کے لیے نہیں بلکہ کافی زیادہ دنوں کے لیے بھیج رہا ہے تو اسے اپنی طرف سے مکمل تیاری کر لینی چاہیے پہلے تو اس کی بات کا وہ مطلب ہی نہیں سمجھ سکی وہ کتنے دن تک اسی دوسرے کے گھر جا کر بیٹھنے والی تھی لیکن فی الحال اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس نے حاموشی سے اس کی بات مان کر اپنا سامان پیک کر لیا تھا جبکہ امی بھی اپنا کافی سارا سامان پیک کیے ہوئے تھی شاید انہیں بھی وہ بتا چکا تھا کہ وہ ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ کافی لمبے وقت کے لیے جا رہے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میں تم لوگوں کو واپس بلالوں گا صرف اپنا ہی نہیں امی کا بھی خیال رکھنا اور امی آپ بھی اس کا خیال رکھئے گا آپ دونوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون میں جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام مکمل کر لوں گا اور آپ لوگوں کو واپس بلالوں گا میں زیادہ دن تک آپ کو وہاں رکھنے کے لیے نہیں کہوں گا لیکن جب تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تب تک آپ کو وہیں رہنا ہوگا میں نے لالا سے بات کر لی ہے وہ ان لوگوں کا سامان گاری میں رکھواتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال جگا تھا وہ خود ہی ان دونوں کو سٹیشن تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا وہ اتنی جلدی کیوں مچا رہا تھا ابھی کل ہی تو ان لوگوں کا ولیمہ ہوا تھا اور آج وہ اسے خود سے دور بھیج رہا تھا اگر ایسا آخر ایسا کون سا مسئلہ آ گیا تھا کہ سب کچھ اتنا جلدبازی میں کرنا پر رہا تھا اور پھر اسے کچھ بتایا بھی تو نہیں جا رہا تھا وہ جب بھی کچھ پوچھتی تو اس کی ساس یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہیں ان سب چیزوں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے تمہارا شہر جو فیصلہ کرے تمہیں ہموشی سے اسے قبول کر لینا چاہیے اور کہیں نہ کہیں یہ بات درست بھی تھی وہ خود بھی صرف اور صرف ساتھ کے بھروسے پر تھی اس نے پھر کسی طرح کا کوئی سوال نہ کیا تھا ان لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا تھا وہ کس طرف جا رہے تھے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا بس اتنا ہی پتا تھا کہ ساتھ کے سوتیلی رشتہ داروں کے گھر جانا ہے باقی اپنے سگے رشتے یا جاننے والوں میں سے ساتھ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور ساتھ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے بھائی کا فون آئے تو وہ اس پر بھی یہی ظاہر کرے کہ وہ ہسی خوشی اپنے شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں مطلب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتا چلے یہ ان کا پرسنل میٹر تھا اور اگر یہ سب کچھ پرسنل نہ بھی ہوتا تب بھی وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتانے والی تھی اس کے بھائی کو اس کی کتنی پرواہ تھی یہ تو وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جان چکی تھی اور اب اس سے فرق نہیں پرتا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے اور کیا کرتا ہے وہ اسے بہا کر نہیں گیا تھا بلکہ وہ اس سے ہر ناتہ توڑ کر گیا تھا وہ خود ہی اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکا تھا تو پھر وہ کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچتی یا پھر اسے کچھ بھی بتاتی اور ساتھ فون کا ذکر کر رہا تھا حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسے اب اپنے بھائی سے فون کی امید بھی ختم ہو چکی تھی اس کا جس کے ساتھ رشتہ تھا اسے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا شاید ہی اسے اس کی بہن کی کبھی بھی یاد آنے والی تھی اور یہ بھی ان بہنوں میں سے نہیں تھی جو ساری زندگی بھائیوں پر نظر رکھتی ہیں یا ان پر بوجھ بن کر رہتی ہیں اگر وہ خود ہی اس سے تعلق ختم کر چکا تھا تو پھر ہیر کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا اس سے رابطہ کرنے کا لیکن پھر بھی ایک آس پاکی تھی کہ وہ اس سے پوری طرح سے لا تعلق نہیں ہوگا لیکن یہ بھی صرف ایک امید ہی تھی ایک بے حد لمبا اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور ایسا ہی حال امی کا بھی تھا وہ بھی کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی یہاں تک کہ دو دفعہ تو ان کی آنکھ بھی لگ گئی تھی وہ گاری میں سوتے ہوئے آئی تھی اللہ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا تو انہیں بھی کچھ سگون آیا گاری سٹیشن پر آ کر رکھی تو ایک آدمی پہلے سے ہی ان کے آنے کا منتظر تھا ان کو دیکھتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا السلام علیکم بی بی جی بہت معذرت صاحب جی خود نہیں آ سکے ان کی آج پارٹی میں کسی طرح کی کوئی اہم میٹنگ تھی اسی لئے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں وقت رہتے آپ لوگوں کو لینے کے لیے آ جاؤں تو میں حاضر ہوں میں تو تقریباً آدھے گھنٹے سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انتظار کی ذیمت نہ اٹھانی پڑے آئیں مزید دیر نہیں کرتے گھر چلتے ہیں وہ ان کا سامان لیے آگے بھڑ گیا تھا جبکہ ملازم کے آجزانہ انتاث پر امی جان اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر دی بریشان پہ نیازی سے جا کر گاری میں سوار ہو گئی تھی اتنی شاندار گاری میں سفر کرنے کے بارے میں ہیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شاید نہیں یقیناً یہ آدمی کافی امیر تھا اسے امی کی باتیں یاد آنے لگی جب وہ ولیمے پر اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ کافی زیادہ امیر شخص ہے جس گھر میں ہم جا رہے ہیں نا وہ بہت بڑا گھر ہے بہت امیر ہے یہ آیام سکندر نام نہیں لیتے لینے دیتا شادی کا لیکن جس سے بھی شادی کرے گا وہ راج کرے گی صرف اس کے بنگلے پر نہیں بلکہ اس کی ساری جائدات کی وہ مالکین ہوگی وہ بڑی حسرت سے بول رہی تھی جبکہ وہ اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیام سکندر کون تھا شادی پر اس سے ہزار طرح کے لوگ ملے تھے اس کے ذہن سے آیام سکندر کا نقش مٹ چکا تھا جبکہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی اتنا بڑا بھنگلہ ہے کہ ایک نظر میں دیکھا تک نہیں جا سکتا اتنی زمین جائدات ہے کہ حد نہیں کبھی کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سعاد کی دادی کو کیا سوجا تھا کہ اس نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی اگر میس کی جگہ ہوتی تو کبھی یہ کروروں عربوں کی جائدات کو ٹھکرا کرنا جاتی وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھے اس کے کان میں سرگوشی نمہ آواز میں بول رہی تھی کہ نہ ڈرائیور نہ سن لے جبکہ وہ ان کی باتوں کو سنتی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی یعنی کہ وہ اپنی ساس سے اس کی قسمت مانگ رہی تھی ہر جو بھی تھا انسان کو ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے یہاں ہر انسان اپنے نصیب کا کھا رہا ہے کوئی کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اپنا نصیب بدل سکتا ہے ہاں لیکن اپنے نصیب پر خوش نہ ہونے والے لوگوں سے اسے نفرت تھی لیکن یہاں وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی ہاں لیکن اسے افسوس تھا اس کی ساس کے نصیب میں اتنا کچھ نہیں لکھا تھا جس کی وہ خواہش مند تھی اور ہیر کو کبھی بھی ان سب چیزوں کی خواہش نہ رہی تھی وہ بہت عام سے لڑکی تھی اور وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ اس کی شادی بھی کسی عام سے گھر میں ہوگی وہ کبھی بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتی تھی اور اس نے نہ ہی کبھی دوسروں کے حصے کی چیز کی آرزو کی تھی اس کے لیے سبر شکر سب سے بری چیز تھی اور وہ ساتھ کی معمولی سی نوکری پر بھی سبر شکر سے کام لینے والی تھی اسے کچھ نہیں چاہیے تھا زندگی میں سوائے اپنے شہر کی محبت کے ساتھ فی الحال مسلو کا شکار تھا لیکن وہ جانتی تھی وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے منگنی کے دوران فون پر ان دونوں کی گفتگو ہوتی تھی جس میں وہ کہیں دفعہ ساتھ کے موں سے اظہار محبت سن چکی تھی جبکہ اس نے اپنے دل پر نکاح تک کے لیے پبندیاں لگا کے رکھی تھی جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ ساتھ سے کبھی بھی اس طرح کی بات کرنے کے حق میں نہیں تھی اور اب شادی کے بعد ساتھ نے خود اسے اپنے آپ سے دور کر دیا تھا اسے اس کا ساتھ چاہیے تھا وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی اپنی نئی خوشحال زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی لیکن فلحال ایسا ممکن نہ ہو سکا تھا یہ وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک دوسرے کو پہچاننے کا لیکن وہ بہت دور آ گئی تھی پتہ نہیں ساتھ کا یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا وہ کب اپنی شادی شدہ زندگی کی نئی شروعات کر سکے گی وہ بس اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی کہ ساتھ کی پریشانی جلدی سے جلدی حل ہو جائے وہ واپس اپنے گھر آ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے ساتھ اس کا ہمسفر تھا جس کے بارے میں سوچنے کا وہ مکمل حق رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایک عجیب سی ججک تھی وہ چاہ کر بھی ساتھ اور اپنے رشتے کی خوبصورتی کے بارے میں نہیں سوچ پا رہی تھی آہر سفر ختم ہوا تھا ان کی گاری ایک شاندار رہداری میں داہل ہوئی تھی امی کی ساری باتیں بلکل درست تھی یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت بنگلہ تھا ایک نظر میں اسے دیکھنا ناممکن تھا یہ کتنا بڑا اتنا زیادہ بڑا تھا اندازہ لگانا بے حد مشکل تھا وہ بے شک خوبصورتی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا گاری گیٹ کے اندر داہل ہوئی تو اسے اپنے سامنے کوئی محل ہی نظر آیا تھا جو اتنا زیادہ دور لگ رہا تھا جیسے وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً کتنا ٹائم لگ جائے اور یہ سچ بھی تھا گاری میں بھی ان کا سفر دس سے پندرہ منٹ تو تقریباً رہا ہی تھا یہ راہداری اتنی شاندار اور خوبصورتی سے تیار کی گئی تھی کہ اس نظارے سے نظر اٹھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا بی بی جی گر آ گیا ڈرائیور نے کہتے ہوئے ڈگی سے ان کا سامان نکالا تھا جبکہ ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے امی جان کی طرف بھر رہی تھی امی جان نے اپنے قدم آگے کی طرف بھرہا دیئے تو اس نے اپنا رستہ چھوڑ کر ہیر کی طرف اپنی راہ بدل لی تھی شاید نہیں یقیناً وہ اس سے پہچان چکی تھی ہیر مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی امی مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جبکہ اس نے بیٹھتے ہوئے اس سے اپنے ساتھ لگایا تھا پیٹی تاتی آ دی پیٹی چاچی آ گئی وہ خوشی سے ناچتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ ہیر نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گود میں اٹھا لیا یہ وہی بچی تھی اب اسے یاد آیا تھا کہ آیام سکندر کون تھا وہ یقیناً وہی تھا جو ولیمے والے دن ان لوگوں کو ہنیمون کے ٹکٹ دے کر گیا تھا وہ اپنی ہی پریشانی میں یہاں تک آئی تھی اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ آیام سکندر کون ہوگا وہ لوگ کس کے گھر جا رہے ہیں بس اتنا ہی پتا تھا کہ وہ لوگ ساتھ کے سو تیلے رشتداروں کے گھر جا رہے ہیں ارے یہ تو صرف چاچی سے ہی پیار کر رہی ہے ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہم واپس جا رہے ہیں امی نے اسے ہیر کے ساتھ لگے دیکھ کر کہا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی نہیں دادو آپ بھی بہت اچھی ہیں نہیں دادو آپ بھی بہت اچھی ہیں میں آپ کو چاکلٹ دوں گی میں آپ کو چاکلٹ دوں گی اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں بہلانا چاہا تھا جبکہ اس کے معصومانہ انداز پر وہ دونوں مسکرا دی تھی ملازم کے ساتھ وہ اندر داہل ہوئی یہ گھر تھا یا کوئی محل فرق کرنا بے حد مشکل تھا اس سے پہلے اس نے فلموں میں اور ڈراموں میں اس طرح قدر حسین گھر نہیں دیکھے تھے اس کی نظر میں امیر لوگ بھی اتنے امیر نہیں ہو سکتے کہ اس طرح کا آلشان گھر بنا سکیں سامنے سے آتی دو عورتوں نے انہیں رک کر سلام کیا تھا شاید وہ ان کی فیملی کی تھی ان دونوں نے بالکل ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ ان کے سینے پر رائٹ سائیڈ بیچز لگے تھے کیسا رہا آپ لوگوں کا سفر آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا ملازم آپ کو ٹھیک سے لے آیا ہے نا وہ اس کے ساتھ چلتی انہیں اوپر کی طرف لے جانے لگی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی سفر اچھا گزر گیا باقی تو آیام نے سب کچھ پتا ہی دیا ہوگا آپ لوگوں کو امین کے ساتھ چلتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ وہ بہت فارمل انداز میں بات کر رہی تھی فیملی کے لوگ یقیناً اس طرح سے تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہوں گے ان لوگوں نے آ کر صرف ان سے ہاتھ ملایا تھا شاید وہ لوگ ان کے آنے پر خوش نہیں ہوئی تھی یس میم سر نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ لوگ آنے والے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے آپ لوگ فریش ہو جائیں تب تک ہم آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہیں اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا میں آ جاؤں گی وہ پرفیشنل انداز میں بولتی اسے ایک سیکنڈ میں بتا چکی تھی کہ وہ کوئی رشتدار وغیرہ نہیں بلکہ ان کے گھر کی ملازمہ ہے اگر کسی ماسی یا ملازمہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے ذہن میں اس طرح کا نقشہ کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا اتنی آلہ ڈریسنگ اور اتنا پرفیشنل پرہ لکھا انداز کسی کام کرنے والے کا ہو سکتا ہے بھلا آپ لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے اپنی کنفیوزن دور کرنی تھی ان لوگوں کے انداز سے وہ اب تک اس بات کا یقین نہیں کر سکی تھی کہ ان لوگوں کی حیثیت صرف اور صرف گھر کے نوکر جیسی ہے یس میم ہم یہاں کے سرونٹس ہیں آپ لوگوں کی حدمت کے لیے ہم ہر وقت حاضر رہیں گے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ایک ٹیبل کی طرف بھری تھی جہاں ایک چھوٹی سی بیل رکھی ہوئی تھی میم اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو تو پلیس آپ یہ بیل پریس کر دیجئے گا ہم فوراں آ جائیں گے آپ جلدی سے فریش ہو جائیں کھانا تقریباً تیار ہے صرف ٹیبل پر لگانا رہتا ہے ہم آپ کے منتظر ہیں آئیں روحی میم آپ کو نیچے لے کر چلوں آپ کے ٹویٹر آنے والے ہوں گے اتنی چھوٹی سی بچی کے ٹویٹر اس نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا یس میم سر چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے تب صحیح لفظ کا استعمال کریں اس لیے ان کو اپنی زبان سکھانے کے لیے سر نے ایک ٹویٹر اپوائنٹ کیا ہوا ہے سر کو بچوں کی الٹی سیدھی بولیاں پسند نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے اپنی زبان سے صحیح لفظ عطا کرے وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے اسے اٹھائے باہر کی طرف چل دی تھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے وہ دونوں مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ان کے جاتے ہی امی نے گہرا سانس لیا اسے ان کے سر کی یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تھی اب بچی تھی تو شروع میں الٹے سیدھے لفظ ہی تو بولے گی نا بیٹا ہاں تو ہیر بیٹا اب اس گھر کو چند دن کے لیے اپنا ہی گھر سمجھو ہم نے یہی پر رہنا ہے آئیام دن میں یہاں نہیں ہوتا اسی لیے سب کچھ یہ لوگ سنبھالتے ہیں تم نہاگ دھو کر فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھانے چلتے ہیں بھائی مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے وہ فریش ہونے کے لیے جاتی اس سے کہہ رہی تھی وہ ہموشی سے اپنے کپڑے بیگ سے نکالنے لگی سو گائز سے رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ آئیس کو پڑھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ریویو آپ لوگوں نے کروپ میں بھی دینا ہے اور یہاں پر بھی کمنٹ کر دیجئے مجھے انتظار ہوتا ہے اس نوٹفیکیشن کا تو ملیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک بار پھر سے سوزین شیخ کو سب لوگ پرڈے وش کر دیں میں کوشش یہی کروں گی کہ بارہ مجھے سے پہلے میں اس کو پوسٹ کر سکوں اسی لئے میں نے کافی ٹائم پہلے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے تاکہ بارہ مجھ تک پوسٹ ہو سکے ابھی لائٹ اوف ہو چکی ہے لیکن یو بی ایسٹر رہا ہے تو نیٹ میرا وہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اس کو بارہ مجھے سے پہلے وش کر دوں اگر آج اس کا بردے ہے تو زیان ہو تو ملے گی ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کہ اپنی رائٹ کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ